بسم اللہ الرحمن الرحیم اکہ چمچ میں نے ایک چمچ میں نے سکا دھنیا لیا ہے اور ایک چھوپڑ لیا ہے اس میں میں ایک سارا کمہ ڈالوں گی اس کو میں نے بھریک چوب کرنا ہے پیاز بھی بریگ چوب کرنا ہے ہری مرچیں اور ادرکو بھی بریگ چوب کرنا ہے دیکھیں اکیما بھی ہری مرچیں بھی چوب ہو گیا ہے ہری مرچیں بھی چوب ہو گیا ہے اور پیاز بھی چوب ہو گیا ہے اب میں نے یہ سارے مسائلے اس کے اندر ڈال لیا پیاز بھی چھوڑ دیتا ہے اس کو ہاتھ کے ساتھ میں چھوڑ کے پانی نکال رہا ہے اس کے اندر سے یہ دیکھیں پانی نکل رہا ہے پیاز کے اندر نہ جائے پانی ہمارا سارا نکل گیا اب میں دو مکس کروں گی اس میں اچھی طرح پیاز کو کساروں کو پھر میں اس کے کوفتے بناؤں گی اچھی طرح مکس کریں پیاز میں سارا مکس ہو جائے دیکھیں کیمہ ہمارا مکس ہو گیا ہے کتنی اچھی طرح اب میں اس کے کوفتے بنا ہوگی کوفتے میں نے دیکھے بنا لیا ہے اس کو کیسی شیپ ہی ہے یہ دیکھیں کیسے لکھا رہی ہے اب میں اس کا مسائلہ تیار کروں گی اب یہاں میں نے کوفتوں کا مسائلہ تیار کرنا ہے اس کے لئے میں نے یہاں پر دو درمیانے سائز کے پیاز لیا ہے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر لیا ہے اگر بڑا سائز نہیں ہے تو آپ دو چھوٹے ٹماٹر بھی لے سکتے ہیں ایک دو چمچ میں نے ادھرک لسن کا پیش میں نے کٹھا ہی پیش لیا تھا وہ لیا ہے ایک پیالی میں نے دہیں کی لیا ہے ایک کپ اور ساتھ میں نمک کا ایک چمچ لیا ہے دو لال مچوں کے چمچ لیا ہے ایک حلدی کا چمچ لیا ہے تو اب میں نے یہاں پر میں نے آدھا کا پوئل کا ڈالا ہے تو اب میں اس میں پیاز کو براؤن کروں گی پیاز کو براؤن کرنے کے بعد میں اس میں ادھرک لسن کا پیش ڈالوں گی جب پیاز ہمارا گولڈن براؤن سے ہو جائے تو میں اس کے اندھر یہ ادھرک لسن کا پیش ڈالوں گی ساتھ ہی میں اس کے اندھر ٹماٹر ڈالوں گی اور پیر میں اس میں یہ نمک میں خلدی ڈالوں گی اس کو اچھی طرح بھون کے تو میں اس میں ایک لاکھ پانی کا ڈالوں گی تاکہ یہ مسالہ گل جائے مسالہ ہمارا گل گیا آپ میں اس کے اندھر یہ ایک موٹی الاشی اور ساتھ میں ڈالوں گی دو دارچینی کے پیش ڈالوں گی دیکھیں اپنے اس کے اندھر ڈالیں اور ساتھ ہی میں اس کے اندھر دیں ڈال دنیا آپ نے اس میں چمچ نہیں مارنا آپ نے اس کو ایسی پکانا ہے اور ایک جمچ میں نے اس میں سکا دنیا پیساؤں ڈالنا ہے آپ نے اس کے اوپر ڈکنا بھی نہیں دینا تاکہ کوفتے ٹوٹے وہ پیچ میں وہ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے کوفتے ہیں اوپر ڈکھنا دیں گے تو یہ کوفتے جو ہیں وہ ہمارے ٹوٹ جائیں گے اس کو ایسی ہم نے نا دائی میں اس کو پکانا ہے دائی کے پانی میں ڈرائے کرنا ہے چاکہ کوفتے ہمارے ٹوٹے نہ کوفتے ہمارے پھونے گئے ہیں اوئل نکل آئی ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں گرم پانی ایڈ کروں گی آپ نے ڈرڈا پانی نہیں ڈالنا یہ میں نے گرم پانی کیا ہے اب میں اس میں یہ ڈالوں گی گرم پانی تقریباً تین گلاس لالوں گی تاکہ یہ کوفتے گھل بھی جائیں اور اچھی طرح ہمارا شوربہ بھی رڈی ہو جائیں اگر آپ شوربہ نہیں بنانے جاتے تو آپ پانی کام ڈال لیں لیکن میں شوربہ بنا رہی ہوں اس لئے میں اس میں پانی تین گلاس ڈال لیں اب یہ تقریباً دس منٹ کے لئے پکیں گے اور پھر ہمارے یہ رٹی ہو جائیں گے ہاں جی کوفتے ہمارے گل گئے ہیں یہ دیکھیں بلکل بھی ٹوٹا نہیں ہے کوفتہ کوفتے تیار ہیں ہمارے آپ ملاس میں میں اس میں فلیم بند کر دوں گی اور اس کے اوپر میں ہاف ٹی سپون جو ہے نا وہ پیسا ہوا گرم و سالہ ڈال لوں گی اور فلیم آف کر دوں گی اور میں اس کو ڈی شاؤٹ کروں گی اب میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں میل آئیکن کا بٹن دوبانہ نہ بھولیے گا اس سے میری نئی آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملے گی